اگت ہے آپ کا وائس آف نیشن میں اس بار ہمارے سخشاترکار میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راج کماری رتنا جی جو پرتاب گھر یو پی سے کانگریس کی سانسد ہے جی رتنا جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے وائس آف نیشن میں دھنیواد کہ آپ نے ہمیں اپنی اس چینل میں بھلایا جی جو رتنا جی جس طرح سے سرکار نے ایف ڈی ای پہلے پیش کیا اور بعد میں اس پر جو ہے فیصلہ ستھگت کر دیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کو ستھگت کرنے سے ایف ڈی ای کو ستھگت کرنے سے جہاں سرکار کو نقصان ہوا ہے اور اس کا اثر جو ہے آنے والے چناؤں پر پڑے گا میرا تو یہ نہیں ماننا ہے کہ یہ ہے اگلے آنے والے چناؤں میں کچھ اثر پڑے گا ہم راشتر میں دیش میں سرکار چلاتے ہیں اور جب ہم کو لگا کہ اور وپاکش کے دھلوں چاہتے تھے کہ اس پہ ویچار ویماش ہو تو ہم مان گئے ہیں اور اس پہ ویچار ویماش کر کے ہی لائیں گے ہم ایسے سمجھ میں جو ہے سرکار ٹو جی جیسے معاملوں میں برشتہ جیسے معاملوں میں گیری ہوئی ہے اور ایسے سمجھ میں سرکار کا ایف ڈی ای کو لانا سرکار کو تو ہے مطلب ایسے سمجھ میں ایف ڈی ای کو لانا ٹھیک رہا یا نہیں دیکھئے وکاس اور پرگتی کو تو کرنا ہے اور اس بدلتے ہوئے ویشو میں جہاں اتنی ویگیانک کرانتی آ رہی ہیں ہم ہم سمجھ کے ساتھ آگے نہیں چلیں گے تو بہت پچھر جائیں گے ہمارے پروسی چائنہ یا اور ایسے ملک اتنی تیزی سے بھر رہے ہیں کہ اب ہم ری فارمز یا آگے بھرنے پر گھم رہے تو ہم اپنے ملک کو پیچھے لے جائیں گے یہ میرا ماننا ہے کل جو ہے لوگ سوا میں جن لوگ پال بیل پر ستاویت ہونے والا ہے آپ کو کیا لگتا یہ جن لوگ پال بیل جو ہے برشتہ چار کو مٹانے میں کتنا سکشم رہے گا ہماری پارٹی نے انہا جی کو یہی وشواس دلایا تھا کہ ہم جن لوگ پال بیل لے کے آئیں گے اور میرا ماننا ہے کہ پورے ہندوستان کے سماج کو بدلنا ہوگا سب کو نیموں کے انصار رہنا پڑے گا تب ہی یہ لوگ پال بیل کامیاب ہوگا کچھ لوگ نہیں اکیلے بیل کھلا سکتے ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ایک سماج میں سوچ اور اپنے بیہیوئر کو بدلنی پڑے گی تب ہی یہ بیل سفر رہے گا جس طرح سے انہا اور ان کی ٹیم سرکار کو بلیک میل کر کے جو ہے اپنی مانگے بنوانا چاہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں ایک اچھی شروعات ہے ہمارا ملک میں ہمارے اس بھارت کے ملک میں کئی کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ہر لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے اور کسی کو آپ نے جو شب بلیک میل استعمال کیا یہ کافی ایک سٹرونگ ورڈ ہے تو یہ تو میں استعمال کرنا اچھیت نہیں سمجھوں گی پر ہاں ہر آدمی ہر سوچ کو اپنی بات کہنے کیا ایک مادیم ہوتا ہے ہر ویقتی اس مادیم سے کبھی کبھی اگری نہیں کرتا ہے اس سسٹم کو نہیں مانتا ہے پر ڈیموکرسی میں کئی لوگوں کو کئی حق ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں تو میں مانتی ہوں کہ ہم نے ڈیموکرسی میں سب کو آواز اٹھانے کا موقع دیا ہے لوگ سبہ جس طرح سے سچارو رف سے نہیں چل پا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی نیم بننا چاہیے جس سے یہ سنسپ کی کاریوائی ٹھیک پرکار سے چل سکے میرا ماننا ہے کہ ہر کام کے لئے سمیں ہے پارلمنٹ میں گیارہ بجے جب پارلمنٹ شروع ہوتی ہے گیارہ سے بارہ پرشنکال ہے اور اس پرشنکال میں بہت ایم پی بہت محنت کر کے پرشن بنا کے بھیجتے ہیں اس کے بعد سرکار اس کو اور بھی محنت کر کے اس کا صحیح جواب لاتی ہے اور پرشنکال کو ڈسٹرپ کرنا میرا ماننا ہے کہ اوچھت نہیں ہے اس کے بعد بارہ بجے شونکال آتا ہے اس سمیں آپ کی جو پریشانیاں ہیں آپ اٹھائیے اور ایک سمیں ہو کے آپ اس کو اٹھائیے اور جنتہ نے ہمیں چنا ہے ہم ایم پیز کو چنتی ہے کہ ہم پارلمنٹری پریکٹس کو سانسدیاکار کو کریں تو اس کے لئے جب ہم کو جنتہ نے چنا ہے تو ہمیں وہ کاریر آوشے کرنا چاہیے ستنا جی یہ تو میں نے آپ سے راشتری مددو پر بات کر لی اور آپ نے اس کے بعد اچھے اچھے اتھر بھی دیئے اب بات کر لی جائے آپ کے اپنے یو پی کے بارے میں مائے اتھی جی نے یو پی کو چار بھاگوں میں بات کری اس پر کانگریس کھل کر سامنے نہیں آئی تو اس کے پیچھے کیا کارن رہا یہ جو اتھر پردیش کو چار بھاگے میں انہوں باتنے کا انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں ابھی بہت سوچنی کی ضرورت ہے ابھی تو آپ ایک چیز ایک دن کیپنیٹ میں پاس کرتے ہیں اگلے دن بارہ منٹ میں ویدھان صبح میں پاس کر دیتے ہیں یہ اتنی بڑی چیز کو اتنی جلدی فیصلہ لینا اچھت نہیں ہے ہماری پارٹی میں اور ہمیں اتھر پردیش کی جنتہ سے بھی بات کرنا پڑے گا وہ کیا چاہتی ہے کیا وہ سچی چاہتی ہے کہ راج ہم چار بھاگوں میں بٹے ساتھ رہیں تو ابھی میرا معنی ہے it's too early to say what should be the form of this division کیا آپ کو لگتا ہے راحل جی کی جو حالی میں پدی آت رہے ہیں جو ہو رہی ہیں ان کا جہاں چناؤں پر اچھا بسر پڑے گا ہماری اتھر پردیش کی جنتہ وکاس چاہتی ہے پرگتی چاہتی ہے اور بدلاؤ چاہتی ہے اور راحل جی 21 سدی کے ایک ینگ چہرہ ہے ایک انوبھاوی چہرہ ہے اور مجھے وشواس ہے کہ اتھر پردیش کی جنتہ جس نے 22 سال سے ہم کانگریس پارٹی کو موقع نہیں دیا ہے اس بار ضرور موقع دے گی یو پی میں پچھلے پانچ سالوں سے مایہ وطیج نے سرے آم بھرستہ چار کیا اور کانگریس سرکار مرک درشک بنی رہی کوئی بڑا جنہ اندولن نہیں کرا تو اس سے کیا مانا جائے کی بی ایس پی اور کانگریس میں جو ہے آپ کی سمبند ہے کیا سمجھا جائے ہم لوگوں نے ہمیشہ اندولن کیا آپ کو لگا نہ ہوگا پر ہر سمیں ہماری پارٹی نے جلے لیول میں لکھنوں میں راشتری لیول میں ہمیشہ اندولن کرتی رہی اسی لیے تو آج کانگریس کو جنتہ پوچھ رہی ہے ان پانچ سالوں میں پچھلے کئی سالوں سے یوپی میں جو ہے کانگریس سرکار نہیں آ پائی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار پون بہومت سے جو ہے کانگریس سرکار آ سکتی ہے یہ تو ابھی چناؤ گھوشت نہیں ہوا یہ آنکھوں کا فگر دینا تو ابھی بہت ہی جلدی ہوگا ابھی ٹگٹ بھی نہیں بٹے ان کے بھی ٹگٹ نہیں بٹے ہمارے ٹگٹ بھی نہیں سارے بٹے اور فگر تو میں نہیں دے سکتی ہوں پر اتنا تو میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ کانگریس کی بھاگیداری آوشیق رہ گی اگلے سرکار بننے میں بہت بہت دنیواد رتنا جی جو آپ نے ہمیں اتنے وشیو پر چرچا کری ہمارے ساتھ بہت بہت دنیواد آپ کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا